السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حکیم محمد رزبان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اپنے چینل کے تمام ہی ناظرین کو خوش آمدی کہتا ہوں امید ہے آپ سے ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو اٹھارہ سال سے لے کر کے نوے سال کے لوگوں تک کے لیے ہے اس سے چھوٹے بچے اس ویڈیو کو فائدہ اس سے حاصل نہیں کر سکتی خاص کر کے میرے ان جوانوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی جوانی اپنے ہاتھوں سے نالی میں بھائی مشتزنی کسرسے کی یا کسرت مباشرت کے ذریعے اپنی جوانی کو برکت کی آج کے دور میں بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جب ہم اپنے متپے ان کو چیک کرتے ہیں ان کو دوائی دیتے ہیں تو بہت سارے ایسے ملتے ہیں جو بلکل آخری اسٹیج پہ چل رہے ہوتے ہیں نامرد بن چکے ہوتے ہیں جب ان کا حال دیکھا جا گیا ہے تو پھر پتا چلا کہ انہوں نے جوانی میں بہت زیادہ گلتیاں کی ہیں شادی سے پہلے ہاتھ سے سب سے زیادہ آج ہم تین چیزوں کی وجہ سے برباد ہوئے ہیں اس میں سب سے پہلی وجہ ہے ہاتھ کی غلط کاریاں دوسری وجہ رہتی ہے موبائل گندی فلمیں ہمارا دماغ جو ہے ہر طرف گندی طرف جانا تیسری وجہ کسرت مباشرت دوستو آپ سب سے پہلے یہ جان لیں اگر آپ نے ہاتھ سے گلتیاں کی ہیں اور آپ کی رکاوٹ اب بالکل نہیں ہے ٹائمنگ ختم ہو چکی ہے نسے بالکل کمزور پڑ چکی ہیں آپ کا نفس جو ہے بے جان ہو چکا ہے تناؤ نہیں آتا ایک بار کے بعد دوبارہ آپ کی اچھا نہیں ہوتی دل نہیں کرتا یا کرنے سے پہلے ہی یا کرتے کرتے ہی ڈھیلا پڑ جاتا ہے ایک تم دشچارج ہو جاتے ہیں ان ساری صورتوں میں کو مدد نظر رکھتے ہوئے آج میں فیڈیو بنا رہا ہے اس نسخے کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کی جوانی ہو گئی ہے جن کے گھر اجڑنے جا رہے ہیں جن کے گھر تباہ ہو رہے ہیں جو اپنی بیویوں کے تانے سن رہے ہیں اور جو دن رات مرنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بہت خاص ویڈیو ہے آپ اس کو گوھر سے سنیں اور اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس سے کھوئی ہوئی جوانی واپس آ جائے گی دوستو یہ آج میں ماجون دے رہا ہوں آپ کو بنا کر ایک ایسا ماجون ہے ایسا ماجون ہے جس کے استعمال کرنے سے نہ صرف مردانا طاقت بڑھتی ہے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جسے کھوئی ہوئی جوانی ہماری واپس آگی ہے ٹائمنگ کو بڑھاتا ہے یہ تناو کو بڑھاتا ہے اسٹیننگ کو بڑھاتا ہے نسو کو مضبوط کرتا ہے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے حاصل ہونے والی گلتیوں کی وجہ سے جو ہمارے ہندر کمزوریاں آئیں ہیں ان ساری کمزوریوں کو ختم کر کے یہ ماجون آپ کو مکمل مرد بناتا ہے تو دوستو آئیے نسکے کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں گھنٹی کی نشان کو دوایا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے ٹھیک تو دوستو آج ہم آپ کو ایک خاص ماجون بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں آپ نسخہ نوٹ کیجئے اس میں آپ کو کیا لینا ہے آج میں آپ کو ایک اسکین پہ آپ یہ ماجون دیکھ بھی رہے ہیں ٹھیک ہے اور میں جو ہے آپ کو اس کے اندر جو چیزیں للوگی ہیں وہ میں بتاتا ہوں یہ ماجون آپ کے پیسے بنانا ہے ٹائمنگ کو بڑھانے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے اجوائن خورہ سانی ٹھیک ہے دوستو اجوائن خورہ سانی ہی لیں یہ بہت کارگر اور کامیاب ہیں اس میں جو ہے آپ کو پچاس گرام لینا ہے اجوائن خورہ سانی ہے اشنا اس کا دوسرا نام ہے چھڑیلا آپ پچاس گرام لیں گے چھڑیلا آپ پچاس گرام لیں گے اور اندر جو شیری پچاس گرام بال چھڑ پچیس گرام بہمن سرخ پچیس گرام تخبے پیاز پچاس گرام تخبے کاہو پچاس گرام سالب مصری ٹھیک ہے دوستو سالب مصری لیں گے آپ پچاس گرام جاویتری پچیس گرام جائفل پچیس گرام خلنجان پچیس گرام دارچینی پچیس گرام زنجبیل پچیس گرام ناغر موتھا پچیس گرام شقا کل مصری آپ اس میں پچاس گرام لیں گے اقر کرہا ایرانی ایک انڈیا والا آتا ہے آپ اس کو بالکل نہیں لیں ٹھیک ہے اس کا ریزلٹ نہیں ہوتا ہے آپ ایرانی لیں اقر کرہا ایرانی یہ بھی آپ جو ہے پچیس گرام لیں قرنفل پچیس گرام غلے ختمی پچیس گرام مغز اخروٹ پچاس گرام مغز بادام شیری پچاس گرام مغز پستا پچاس گرام مغز چیرو جی پچاس گرام مغز قبدو پچاس گرام یہ ساری چیزیں آپ پچاس پچاس گرام لیں گے بھنگ اس میں لیں گے آپ بھنگ چار سو گرام افیم افیون لیں گے آپ اس میں سترہ گرام امبر ایک گرام تین سو دو سو تیس میلی گرام ایک گرام دو سو تیس میلی گرام لیں گے امبر ادھم اوریجنل والا افیون اوریجنل والی یہ چیزیں نہیں ٹھیک ہے پند چار کلو ٹھیک ہے زافران چودہ گرام ارکے وید مشک ایک سو پچاس گرام ورکے نقرا بیس گرام ٹھیک ہے دوستو یہ ساری چیزیں جو چیزیں میں نے بتائی ہیں جیسے زافران ہے اگر کرہا ہیرانی ہے ٹھیک ہے یا آپ امبر لے رہے ہیں مہنگا ملتا ہے دوستو تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ اصلی لیں گے فقط اس دوائی میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ اصلی لیں گے کوئی بھی آپ نگلی نہ لیں اگر آپ اوریجنل نہیں لیتے ہیں تو پھر ماجون آپ کا بکار ہو سکتا ہے ریزلٹ بلکل بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ مہنگا نسخہ ہے یہ اور اس مہنگے نسخے کو آپ کارامت کریں تو اچھا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے جتنی بھی یہ عدویہ ہیں خوشک دوائیں ہیں جتنی تو ان کو کوٹ کر چھان کر باریک پیس کر کوڑر بنا لیجیے جتنی مگزیات ہیں ان کو بھی آپ کچھ موٹا کر کے کوٹ لیجیے ٹھیک ہے افیون کو آپ تھوڑا تھوڑا پوڈر ڈال کے دوائی کا اور اس کے ساتھ آپ پوٹیں اور پورے پوڈر میں حل کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے کند کا آپ جو ہے قوام تیار کریں جب اس کا قوام تیار ہو جائے تو پھر اس میں امبر کو تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں زافران آپ کو جو ارک ہے گلاب کا اس میں جو ہے آپ کو خرل کرنا ہے اچھے سے وہ بھی اس میں ڈالیں تھوڑا تھوڑا سفور ملائیں اور ڈا بھی اسے چلاتی جائیں دوستو آپ کا ماجون بلکی تیار ہو گئے ایک ایسا ماجون ہے جو بیوی کے پاس جانے کی قابل بناتا ہے بستر کا بادشاہ بناتا ہے بستر پہ آپ کو شرمندہ ہونے سے بچائے گا ایک ایسا ماجون ہے جو اسی سال کے بوڑھے میں بھی دوارہ جوانی پیدا کر دے ایک ایسا ماجون ہے جسے کھانے کے بعد ٹائمنگ ہیٹ ٹائمنگ آپ کو نظر آئے گی دوستو اسپیشلی ماجون نمبر فن ماجون جس کو آپ کھائیں گے تو پھر مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں یہ بنائیے اگر بنا سکتے ہیں ورنہ آپ کسی ایسے حکیم سے بنوا سکتے ہیں جو ایک دم واقعی میں حکیمی ہے ورنہ آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرے پاس ہی بنا ہوا موجود ہے پہلے سے ہی آپ سکرین پہ میرا نمبر دیکھ رہے ہیں اگر آپ انڈیا میں جہاں بھی ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ماجون بنا کے آپ تک پہنچا دیا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں خیر اس کو استعمال کیجئے دعائیں دیجئے مجھے ٹھیک ہے اور اپنے دوستوں میں ویڈیو کو زیادہ شیئر دیجئے کیونکہ آج بہت زیادہ لوگ اس پریشانی میں مختلہ ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگر آپ ویڈیو میں اللہ